المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و افضل الصلاة و اتم تسلیم على سید المرسلین و خاتم النبیین محمد و علی آله و اصحابه اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلل اقدتا من لسان یفقه قولی اللہم ارین الحق حقا و رزقنا طباءہ و ارین الباطل باطلا و رزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید نواقض الوضو پہ ہم نے بات شروع کی تھی یعنی وہ چیزیں جو انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہیں جن کو ہم اسباب الحدث بھی کہتے ہیں یا مبتلات الوضو تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شوافع کے نزدیک وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں پانچ چیزیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں جس کو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیدان کے پانچ چیز وضو را باطل کونت جان لے کے پانچ چیزیں وضو کو باطل کرتی ہے تو ان پانچ چیزوں میں سے ہم نے پچھلی کلاس میں ان تین چیزوں پہ بات کی تھی ایک تو پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی تھی جو ناقض الوضو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سبی لائن میں سے آگے یا پیچھے کے جو دو راستے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز نکلے ٹھیک ہے اس کی ہم نے تفصیل بیان کی دوسری چیز ہم نے دیکھی جو ناقض الوضو ہے شوافعہ کے نزدک وہ ہے زوال عقل عقل کا زائل ہونا عقل جس بھی طور سے زائل ہو چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو نشے کی وجہ سے ہو جس بھی طریقے سے عقل زائل ہو تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی جس کو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ نید یعنی سونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن پھر انہوں نے اس میں ایک ایکسپشن بیان کیا تھا کہ انسان اگر ممکن ہو کے سوئے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا گیر ممکن حالت میں اگر سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان تینوں چیزوں کے ہم نے تفصیل بیان کی اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں جو پچھلی ہم نے جو ویڈیو ہے شاید وہ اپلوڈ ہوئی یا ابھی نہیں ہوئی تو جب وہ اپلوڈ ہو جائے آپ اس کو دیکھیں اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں اور یہ بہت ہی اہم ہیں تو آج کی کلاس میں ہم انہی دو نواقص پر بات کریں گے تو حضرت شایح حمدہ رحیم اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں چہارم یعنی چوتھا جو ناقص ہے وہ ہے کہ انسان کا ہاتھ یا اس کی انگلیاں اگر پہنچ جائے رسانیدن کا مطلب ہے پہنچنا لیکن یہاں پہ مراد ہے چھونا پیچ کرنا انسان کا ہاتھ یا اس کی انگلیاں اگر چھوئے اپنی شرمگاہ کو رسانیدن اگر تچ ہو جائے یا پہن جائیں با عورت خود اپنی شرمگاہ عورت کہتے ہیں شرمگاہ یعنی چھوپانی کی چیز یا غیر یا گیر یعنی اپنی یا گیر کی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا یا انگلیوں سے چھونا تو یہ شوافیہ کے نزدیک ناقض الوضو ہے اور پانچ واجو ہے پنجم فرماتے ہیں رسیدن دست مرد بزن مرد کا ہاتھ کسی عورت سے ٹچ ہو جائے مگر زنی کے محرم بود لیکن یہ کہ وہ عورت اگر محرم تھی تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے چون مادر جیسے ما و خوہر یا بیٹی و دختر یا ساری خوہر یا بہن و دختر یا بیٹی وغیر یا اسی طرح تو آج ان دو کی انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی تو جو چوتھا مسئلہ حضر شاہ حمدان رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ کافے داس و انگوشتان رسانیدن با عورت خود یا غیرے تو اس کے بارے میں امام عبو شجا رحمہ اللہ تعالی قاضی عبو شجا مطن الغایت و تقریب میں فرماتے ہیں کہ وَمَسُّ فَرْجِ الْآدمِ وَمَسُّ اور چھونا وَمَسُّ فَرْجِ الْآدمِ آدمی کی شرمگاہ کو آدمی کی شرمگاہ کو چھونا بِبَاطِنِ الْكَفُ ہاتھ کے اندر والے حصے سے باطن الْكَفُ یہ جو ہے ہاتھ جو ہے یہ جو اس کا پوچنے یہ ظاہر ہے ظاہر الْكَفُ یہ جو ہے یہ باطن ہے ٹھیک ہے تو شرمگاہ کو ہاتھ کے اندرونی حصے سے چھونا وَمَسُّ حَلَقَةِ دُبْرِهِ یا پیچھے والی پاکھانی کی جو جگہ ہے اس کے حلکے کو حلکہ یعنی اس کی جو وہ لائننگ جیسی ہوتی ہے جہاں سے پاکھانا نکلتا ہے اس تنجا کے واقعے جس کو آپ دھوتے ہیں تو آپ آگے والی شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں یا پاکھانے کی جو حلکہ ہے اس کو آپ ہاتھ لگائیں اپنے ہاتھ سے لیکن باطنی سائیڈ سے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی تفصیل شوافیہ نے بیان کی ہے فرماتے ہیں مَسُّ الْفَرْجِ مِنْ نَفْسِهِ اپنی شرمگاہ کو چھونا آگے سے چھونا شرمگاہ کو یعنی آگے والی شرمگاہ کو یا پیچھے والی شرمگاہ کو چھونا بِبَاطِنِ الْكَفْ ہاتھ کے اندرونی حصے سے یہ بار باری شرط لگا رہے ہیں کہ باطنِ الْكَفْ تو یہ اہم ہے وَبِبَاطِنِ الْكَفْ ہاتھ کے اندرونی حصے سے وَالْأَصَابِعْ یا اندرونی انگلیوں سے انگلیوں کا تو ظاہری پورشن یہ ہے اندر والی جو انگلیاں ہیں من غیر حائل لیکن قید یہ ہے بیج میں کوئی حائل نہ ہو حائل کا مطلب ہے کوئی کپڑا یعنی ڈائریکلی اگر آپ ٹیچ کریں گے ہاتھ کے اندرونی حصے سے اپنی شرمگاہ کو آگے والی شرمگاہ کو یا پیچھے والی شرمگاہ کو تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر بیج میں کوئی حائل ہے کپڑا ہے یا کچھ بھی چیز ہے کاغزوہ کس کوئی بھی چیز حائل ہے وہ چاہے کتنی بھی پتلی کیوں نہ ہو کتنی بھی رقی کیوں نہ ہو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا کوئی بھی حائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا حائل نہیں ہے ڈائریکلی آپ ٹیچ کر رہے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا ایک اچھا امام ابن قاسم الغزی رحمہ اللہ تعالی اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ آدمی کی شرمگاہ کو چھونا ہاتھ کے اندرونی حصے سے اپنی شرمگاہ کو یا دوسرے کی شرمگاہ کو مرد ہو یا عورت یعنی گھر میں اگر کوئی خاتون ہے وہ اپنی بچی کا استنجا کرے گی چھوٹی بچی کا جو ہی وہ اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گی تو اس عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا صغیرن او کبیرہ چھوٹا ہو یا بڑا چھوٹے کو آپ ہاتھ لگائیں یا بڑا حیین او مئیتہ یا مئیتہ مئیتہ بھی پڑھ سکتے ہو اور مئیتہ بھی دون ہو حیین یا مئیتہ زندہ آدمی ہو اس کی شرمگاہ کو اگر انسان ہاتھ لگائے یا وہ مرا ہوا انسان ہو یا مرا ہوا انسان ہو تو یہ اس میں انہوں نے تھوڑا تفصیل بیان کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو کیا کہتے ہیں اسے زندہ ہو یا مردہ آپ نے اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ڈائریکلی بدون حائل تو آپ کا وضع ٹوٹ جائے گا اچھا اب یہاں پہ ایک اہم نکتہ ہے جو ہم نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا جو شوافیہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ باطن القف آپ کا جو ہاتھ ہے اس کا باطنی حصہ تو وہ کیا ہے تو یہی امام ابن قاسم الغزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَبَاطِنُ الْقَف ہاتھ کا اندرونی حصہ کیا ہے راہا کہتے ہیں ہتھیلی کو ہتھیلی جو ہے نا آپ کی پام جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں ہتھیلی اس کو الراہا کہتے ہیں عربی زبان میں دیکھیں راہا جو ہے یہ راہت کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس سے مراد ہے الراہا ہتھیلی وَبَاطِنُ الْقَف اور انگلیوں کا اندرونی حصہ یہ ٹھیک ہے تو بس اسی سے صرف اسی حصہ سے یہ جو یہ پورشن ہے باطن القف اسی سے ہاتھ لگانے سے وَبَاطِنُ الْقَف فرماتے ہیں جب ہم نے کہا کہ باطن القف ہاتھ کا اندرونی حصہ اس سے وزو ٹوٹے گا تو ہاتھ کا جو باہری حصہ ہے ظاہری حصہ جو نظر آتا ہے بیرونی حصہ اس سے وزو نہیں ٹوٹے گا تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی انسان شرمگاہ کو اس سائیڈ سے چھوئے یا اس کی شرمگاہ اس سائیڈ کے ساتھ لگ جائے تو اس کا وزو نہیں ٹوٹے گا اس کی دلیل کیا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے تو باطن القف سے ظاہر قف خارج ہوا وَحَرْفُهُ اور ہاتھ کا جو یہ والا سائیڈ ہے یہ والا سائیڈ یہ بھی خارج ہوا ٹھیک ہے وَرُعُوسُ الْعَسَابِ اور انگلیوں کے جو ٹپس ہیں یہ بھی خارج ہوئے وَمَا بَيْنَهَ اور انگلیوں کے درمیان جو یہ ہے یہ بھی خارج ہوئے فَلَا نَقْضَ بِذَالِق اس سے نقضی ہوگا تو اس کو سمجھانے کے لئے فقحہ کیسے بیان کرتے ہیں شواف رحمہ اللہ تعالی اس کی پریکٹیکل دیمانسٹریشن ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں ہاتھوں کو جب آپ ایسے رکھیں گے جو آپ کو نظر آتا ہے جو نظر آتا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے اس سے وزو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ ظاہر الید ہے ظاہر القف ہے جو نظر نہیں آتا جو نظر نہیں آرہا ہے اندر سے یہ اس سے وزو نہیں ٹوٹے گا تو یہ جو نظر نہیں آرہا ہے یہ باطن القف ہے اور جو باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں جس کو ہم نے کہا حرف الید یا جس کو ہم نے کہا رؤوس الاسعب ہے یہ تو ان سے وزو نہیں ٹوٹے گا تو یہ ہے جناب امن اس سلسلے میں شوافیہ کا مذہب ہاں بعض فقحہ کے نزدیک بعض فقحہ کے نزدیک ہاتھ مطلقا ظاہر باطن جہاں سے بھی اپٹاج کریں گے وہ جو ٹوٹے گا تو ان کے اپنے دلائل ہیں شوافیہ کے اپنے دلائل ہیں ہم اسی پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے اچھا اب یہاں پہ ایزہ ایزہ کا مطلب ہے توضیح تھوڑا وضاحت دیکھیں اب اس وضاحت سے تھوڑا اور بات سامنے آئی گی مصو فرج الادمی آدمی کی شرمگاہ کا چھونا سواؤن القبل اپنی شرمگاہ کچھ ہوئے یا دوسرے کی شرمگاہ کچھ ہوئے بی باتن القف ہاتھ کے باتنی حصے سے اندرونی حصے سے جس کی میں نے ابھی تفصیل بیان کی بلا حائل لیکن قید کیا لگاتے ہیں ہاں حائل کے بغیر کسی رکاوٹے کسی پر پردے کے بغیر ایک دوسرا سواؤن اکان عمدن ام صحوا یہ بھی برابر ہے چاہے یا عمدن آپ ہاتھ لگائیں یا سہوان آپ ہاتھ لگائیں بول چوک میں ہاتھ لگائیں اس سے بھی وضوع ٹوٹے گا یا عمدن ہاتھ لگائیں بشہوت ان عملہ یا شہوت سے ہاتھ لگائیں یا شہوت کے بغیر ہاتھ لگائیں تو بعض علامہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر شہوت سے آپ ہاتھ لگائیں گے اگر شہوت سے لگائیں گے جب آپ حالت شہوت میں ہو تو اس وقت ٹوٹے گا اگر شہوت کے بغیر لگائیں تو نہیں ٹوٹے گا انہوں نے حدیثوں میں تطبیق دینے کی ایک سائی کی ہے لیکن شوافیہ کے نزدیک مطلقاً ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے لیکن نکتہ ہے فرماتے ہیں فَيَنْ تَقِزُ وُضُوءُ الْمَاسِ لیکن کس کا وضوء ٹوٹے گا چھونے والے کا دون الممسوس جس کو چھوا ہے اس کا وضوء نہیں ٹوٹے گا اس کا وضوء نہیں ٹوٹے گا اچھا یہ ہوا اس کی تفصیل اس کے بعد ہے وَلْمُرَادُ بِالدُبْر ہم نے دُبر کی بات بھی کی جہاں سے انسان کا پاک خانہ نکلتا ہے اس سے مراد کہا دُبر سے پاک خانہ نہیں نکلتا اس میں دُبر پیچھے والا سائیڈ مراد ہے مخرجُ الغائت جہاں سے پاک خانہ نکلتا ہے جو میں نے کہا وہ لائننگ جیسی ہوتی ہے فَلَا يَنْتَقِزُ ہاں تو یہ مخرجُ الغائت مراد ہے یہاں پہ جب ہم دُبر کی بات کریں گے تو مخرج الگائت مراد جہاں سے پاکھانا نکلتا ہے اس تینجا کے وقت جو وہ لائننگ جیسی ہوتی ہے اس کا وہ خردورہ پورشن ہوتا ہے فرماتے ہیں بٹکس کو چھونے سے وزو نہیں ٹوٹے گا ہپس یا بٹکس کو اگر آپ چھونے گے اس سے وزو نہیں ٹوٹے گا اس میں میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک آدمی کو اس کو کنفیوجن تھا اس سلسلے میں اس نے کسی مولی صاحب سے سنا تھا شرم کو چھونے سے وزو ٹوٹتا ہے لیکن وہاں سے وہ انجیکشنز وغیر لوگ کو کہتا تھا وہ کمپورٹر تھا وغیرے سے ہم کہتے ہیں تو وہ حالت وزو میں کسی کا انجیکشن نہیں کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کے بٹکس کو چھونے سے میرا وزو ٹوٹ جائے گا جبکہ اس نے مسئلے کو غالط سمجھا تھا بٹکس کو چھونے سے وزو نہیں ٹوٹتا ہے یہ مخرج الگائت ہے مخرج الگائت جہاں سے پیش پاکھانا نکلتا ہے تو اسی لئے ہم نے کہا فلا ینتقضو الوزو وزو نہیں ٹوٹے گا بمسل الیتینی بٹکس کو چھونے سے ولا انسی یعن اور نہ ٹیسٹیکلز کو چھونے سے ٹھیک ہے ٹیسٹی جس کو آپ کہتے ہیں اس کو چھونے سے بھی وزو نہیں ٹوٹے گا اسی طرح ول المسو من فوق الحائل ولو رقیقن اسی طرح اگر آپ کسی حائل کے اوپر سے چھوئیں گے کسی کوئی کپڑا وغیرہ اگر وہ کتنا بھی پتلا کیوں نہ ہو اس سے بھی وزو نہیں ٹوٹے گا ولا المسو بظہر القف اور ہاتھ کا جو اوپر والا حصہ ہے ظاہری حصہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا ولا حرف ہو اور نہ اس کے سائڈز سے جس کا ہم نے ابھی بیان کیا وَحُروفُ الْأَصَابِعَ اور نہ انگلیوں کے جو ٹپس ہیں یا جو اس کے سائڈز ہیں ولا مسو فرج البحیمہ اور جانور کے شرمگاہ کو چھونے سے بھی نہیں ٹوٹے گا یعنی جانور کے شرمگاہ کو اگر آپ کوئی ویٹینری ڈاکٹر ہے اس کو جانور کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا پڑے تو بارالشافی مذہب کے مطابق اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے اس سلسلے میں تھوڑا تفصیل اب ہم آتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے جو فقہ ہیں آئیم آئر با یا دیگر جو فقہ ہیں وہ کوئی بات بلا دلیل کے نہیں کہتے اپنی دلیل ہوتی ہے اپنی تعلیلات ہوتی ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے اسی تناظر میں وہ بات کرتے ہیں اچھا اب اس کی دلیلیں کیا ہیں ایک دلیل جو بڑی معروف اس میں دلیل ہے جو اس میں اصل ہے اصل دلیل وہ یہ حدیث ہے ان بسرہ بنت صفوانا سیدہ بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے انہا سمیعت کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ من مس زکرہو من جو ہے یہ من عدوات الاموم ہے یہ اموم کے الفاظ میں سے ہے جس کو امام عمریتی رحمہولا نے ذکر کیا جب انہوں نے عام پہ بات کی تو فرمایا نا وَلَفْزُ مَن فِي آکِلٍ وَلَفْزُ مَا فِي غَيْرِهِ وَلَفْزُ عَيِّن فِيهِمَا وَلَفْزُ مَن فِي آکِلٍ مَن تو آکِل کے لیے مَن مِنز جو جس جس اور جو میں یہ عموم ہے فرمایا من مس زکرہو جو بھی شخص یا جس نے بھی چھوا اپنی شرمگا کو فَلْ يَتَوَزَّح بس وہ حضو کرے تو یہ اس سلسلے میں سریح روایت ہے تو چونکہ اس سلسلے میں کافی روایت آئی ہیں بعض میں آیا ہے ذکر کے بجائے فرج کا لفظ استعمال ہوا ہے فرج کا من مس زکرہو جس نے اپنی شرمگا کوچھ ہوا یا من مس فرجہو تو یہ جو روایت ہے اس کو امام عبودعود رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے اور بھی کئی محدثین نے میں یہاں پر ایک حوالہ دیتا ہوں یا دو حوالے تو اس کو کثیر محدثین ذکر کیا ہے اور باب قائم کیا ہے امام عبودعود نے باب الوضوء مِم مصی الزکر باب اس بیان میں کہ وضوء کرنا شرمگا کچھ ہونے سے اور شےخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے ایک دوسری روایت اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے انہوں نے بھی باب قائم کیا ہے باب الوضوء مِم مصی الزکر انہوں نے بھی یہ باب قائم کیا ہے اس کو بھی شےخ الالبانی نے صحیح کہا ہے تو شیخ الالبانی میں اتمنان کے لئے کہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شیخ الالبانی سے زیادہ محبت ہے تو ان کی تصحیح ان کے یہاں بڑا معنی رکھتی ہے تو بہرحال اسی لئے ان حضرات کی تشفی کے لئے بھی شیخ الالبانی کو ہم کوٹ کرتے ہیں اچھا اس کی جو راویہ جو ہیں وہ ہے عن بسرہ بنت صفان یہی حضرت بسرہ بن صفان رضی اللہ عنہ ہے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا جس شخص نے بھی اپنی شرم کا کچھ ہوا یا جو شخص بھی اپنی شرم کا کچھ ہوئے فلا یسلی پسو نماز نہ پڑے حتی یتوزہ جب تک کہ وہ کیا نہ کرے وضو نہ کرے تو یہ ہے اس سلسلے میں جو معتمد ہے اور یہ روایت صحیح ہے پھر اس کے مختلف طرق ہیں ان میں مختلف الفاظ آئے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا زکر ہے کہیں پہ فرج ہے وغیرہ وغیرہ اب دیکھیں شرم کا کچھ ہونا اور اسے وضو ٹوٹنا اس سلسلے میں امام ترمیزی رحمہ اللہ جب ان روایت کو ذکر کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ شرم کا کو چھونے سے وضو کا ٹوٹنا فرماتے ہیں امام ترمیزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ ہوا قول غیر واحد من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور تابعین میں سے ایک سے زیادہ کا قول ہے یعنی بہت سے صحابہ کا یا بہت سے تابعین کا قول ہے ایک کا قول اور اس کے بعد کچھ کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں اور اسی کے قائل کون ہیں امام اوزائی جن کو رائحانت الشام کہتے تھے شام کی خوشبو بہت بڑے عالم تھے امام الاوزائی رحمہ اللہ مجتہد تھے اور امام الشافعی وہ تو معلوم ہی ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اور کون سیدہ امام احل السنہ امام احمد رحمہ اللہ واسحاق اور امام اسحاق ابن راہ ہوئی یہ بھی بہت بڑے مجتہد تھے ٹھیک ہے البتہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ شرم کا کچھ چھونے سے وزور ٹوٹا ہے پھر تفاصیل ہیں کچھ کہتے ہیں جیسے شوافیا کہتے ہیں کہ اندر والے حصے سے کچھ کہتے ہیں نیجی دونوں سائیڈوں سے وغیرہ اس میں پھر تفصیل ہے اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں تو امام ترمیزی نے جب اس حدیث کو بیان کیا پھر یہ چیز بیان کی پھر فرماتے ہیں قَالَ مُحَمَّدٌ مُحَمَّد نے کہا نہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ محمد نہیں ہے کون محمد ہے یہاں پہ سید المحدثین ٹھیک ہے وَسَيُدُ الْفُقْهَة قَالَ مُحَمَّدٌ امام محمد یعنی محمد بن اسمائل الْبخاری امام بخاری فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں جو حدیث بسرہ ہم نے ابھی دیکھی فرماتے ہیں اس باب میں سب سے صحیح چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے حدیث بسرہ وہ حضرت بسرہ رضی اللہ عنہ ان کی دیوائت ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ دیکھیں کتنے کبار ایمہ کا یہ مذہب ہے اب کل کو کوئی کشمیر میں کوئی اپنے لائکس کو بڑھانے کے لئے کوئی آدمی فیس بک پہ آئے گا پھر کہے گا تان کرے گا اس پہ وہ حنفی ہوگا حنفی تو نئی قائل ہیں وہ کچھ اور چیزوں کے قائل ہیں جن سے وہ جو ٹوٹتا ہے ان کے قائل شواف ہے یا حنابلہ تو پھر وہ تان کرے گا تو بہرحال اب جو جاہل لوگ ہوں گے وہ لائک لگائیں گے وہ کہیں گے ما شاء اللہ سبحان اللہ آسم تو چیز ان کو دیکھا کریں چیز ان کو دیکھا کریں اس سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی اب دیکھیں امام العمرانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں شوافیہ میں سے ان کی البیان جو ہے یہ ایک شہکار کتاب ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں دس سے زیادہ صحابہ نے کیا اس کو روایت کیا ہے اس کو روایت اس حدیث کو کہ شرم کا کچھ چھونے سے کیا ہو جاتا ہے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے اور اس پہ اہل الحدیث نے عمل کیا ہے وہ حدیثید نے اور اہل الحدیث کے جو یہ جو پانچ نام ہم نے یہاں پہ ذکر کیے یہ سارے اہل الحدیث کے ائمہ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو دو سکول تھے اہل الرائے کوفہ میں اور اہل الحدیث تو یہ جو حضرات ہیں یہ سارے اہل الحدیث سکول کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسی لئے امام العمران نے فرمایا وَعَمِلَ بِهِ اصحاب الحدیث اور جو ہمارے امام جعفر القطانی یا القطانی رحمہ اللہ ہیں ان کی جو کتاب ہے نظم المتناصر اس میں انہوں نے تو انہوں نے سیونٹین صحابہ کے نام گنوائے ہیں نظم المتناصر اس کو آپ دیکھیں اس کتاب کو مل جائے گی پیڈیا بھی اویلیبل ہے تو انہوں نے اس کو ایسے ذکر کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس سلسلے میں ایک اچھا نکتہ شیخ صفیو رحمہ مبارک پوری نے ذکر کیا ہے شیخ صفیو رحمہ مبارک پوری سے تو آپ آشنا ہوں گے بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے دو ہزار چھے میں ان کی وفات ہوئی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور بڑے اچھے کام انہوں نے کیے ہیں سیرت کے موضوع پہ ان کا بڑا شاندار کام ہے اور اسی طرح انہوں نے جو حدیث کے حوالے سے جو کام کی ہے اس میں بلوگ المرام پہ ان کا ایک ہاشیہ ہے یا مختصر شرح اتحاف الکرام تو ان میں اس کتاب میں انہوں نے کس چیز کو ترجیح دی ہے شیخ صفیو رحمہ مبارک پوری صاحب نے اسی حدیث کو حدیث بسرا ہے نا اس کے بارے میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ حدیث سریح ہے اس باب میں کس باب میں کہ شرم کا کچھ ہونے سے وضوع توٹتا ہے فرماتے ہیں اور یہی راجہ ہے اس کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو حکم ہے یہ وہاں پہ وارد ہوا ہے جہاں پہ یہ شارعہ سے ہمیں ملا ہے یہ مستقر اور متقرر وہیں سے ہے دون اجتہاد اس میں اجتہاد کیونکہ حدث کے مسائل میں آپ اجتہاد کیا کریں گے کس چیز سے وضوع ٹوٹے گا کس چیز سے وضوع نہیں ٹوٹے گا تو یہ وہی بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کیونکہ وہیں سے یہ حکم آیا ہے مستقر اور متقرر ہے یہ تو لہٰذا اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے ایک اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِأَنَّ حَذَ الْحَدِيث فرماتے ہیں اور یہ حدیث جو ہے یہ طلق بن علی تو ہم نے دیکھا دو ہے ایک ہے بسرہ بسرہ بنت صفوان اور دوسرا ہے طلق طلق بن علی تو صفی ورحمان مبارک پوری فرماتے ہیں بسرہ کی جو حدیث ہے بسرہ کی جو حدیث ہے یہ راجہ ہے طلق بن علی طلق بن علی کی روایت کونسی ہے طلق بن علی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کے سامنے ایک شخص آیا اس نے کہا کہ شرم کا کچھ چھونے سے وزر ٹوٹتا ہے نہیں تو رسول اللہ اس نے فرما اِنَّمَا هُوَ بِزَعْتُ مِنْكَ یہ تو تمہاری جسم کا ایک حصہ ہے تو جسم کے حصے کو چھونے سے وزر نہیں ٹوٹے گا اب دیکھیں تعارض ہے حدیثوں میں تو اسی تعارض کو پھر فقہ حل کرتے ہیں اسی اعتبار سے پھر دو مسلق وجود میں آتے ہیں تو ہمارے جو سعاداتِ حنفیہ ہیں احناف بائی ہمارے جو ہیں سعاداتِ حنفیہ انہوں نے تعلق بن علی کی روایت کو لیا ہے کیوں لیا ہے ان کی اپنی وجوہ ترجیح ہیں اور شوافی کیوں لیتے ہیں یا احل الحدیث حضرات ان کی اپنی وجوہ ترجیح ہیں تو یہاں پہ ہم نے صفی و رحمت مبارک پوری انہوں نے جو ترجیح دی ہے یہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ جو بسرہ کی جو حدیث رضی اللہ عنہ یہ حدیث تعلق بن علی کی حدیث سے زیادہ صحیح بھی ہے اور قوی بھی ہے فرماتے ہیں فقد سرح الائیمال متقنون امثال الشافعی و ابی زرعہ و ابی حاتم و دارا قتنی و البیحقی و ابن الجوزی و ابن الجوزی بضعف حدیث تعلق فرماتے ہیں جو بڑے ہی ماہر اور متقن محدثین ہیں بڑے کبار علامہ جیسے امام شافی امام ابو زرعہ امام ابن حاتم ابو حاتم یا امام دارا قتنی امام بیحقی ابن الجوزی فرماتے ہیں اس طرح کے سٹالوارٹس نے طالق بن علی کی حدیث کو ضعیف کہا ہے اور و السحہ تی حدیث بسرا اور بسرا بن تصفان کی حدیث کو کیا کہا ہے صحیح کہا ہے اور یہ متقن ہے بڑے مضبوط فرماتے ہیں اما قول اس سے سادات حنفیہ استدلال کرتے ہیں ان دو حدیثوں میں کونسی حدیث زیادہ سہی ہے تو اہل الحدیث حضرات نے اس کو ترجیح دی تو وہ کہتے ہیں اما قول ابن المدینی فرماتے ہیں صفی ورحمت مبارک پوری فرماتے ہیں جہاں تک امام علی ابن المدینی رحمت اللہ کا یہ قول ہے کہ ان حدیث تلق احسن من حدیث بسرا کہ تلق کی حدیث بسرا کی زیادہ احسن ہے فرماتے ہیں فلم یقبلوہ محدثین نے اس بات کو قبول نہیں کیا ہے اور فرماتے ہیں وَقَدْ رُوِيَ مِنْ نَحْوِ سَمَانِيَةَ أَشْعَرَ مَا يُعَيِّدُ حدیث بسرا فرماتے ہیں اور قریب قریب اٹھارا صحابہ ابھی میں نے سترہ کا نام میں نے بتایا انہوں نے ذکر کیا ہے قطانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اور قریب قریب اٹھارا صحابہ سے اٹھارا آدمی سے مروی ہے جو تائید کرتی ہے اس کی کس کی بسرا کی روایت کی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ حالانکہ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے اکثر لیکن یہ میں نے تھوڑا بہت آپ کو دکھایا کہ ترجی کیسے علامہ دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں ایک تو اس کا معیدین بھی اس کے ہیں جو حضرت بسرا کی جو روایت ہے اس کی تائید بھی کر رہے ہیں کافی لوگ فرماتے ہیں ثُمَّا اس کے بعد اِنَّ جَمِعَ رِجَالِ حَدِيثِ بُسْرَةَ فرماتے ہیں حدیثِ بُسْرَةَ کے جو رجال ہیں وہ سارے رجال صحیحین کے رجال ہیں بخاری و مسلم کے رجال ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ تَلْقَ جہاں تک حدیثِ تَلْقَ کا تعلق ہے فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مِّنْ رِجَالِهِمَا ان میں سے کوئی بھی بخاری و مسلم کے رجال میں سے نہیں دیکھیں ترجی کیسے دی جاتی ہے وَمِنْ مِّنْ رَوَى انتقاض الوضو بِمَسِّ الزَّكَرِ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ شرم کا کچھ چھونے سے وضو رجال طورتا ہے ان میں سے اے کون ہے سیدنا ابو حررہ رضی اللہ عنہ ان کا ذکر کیوں کیا دیکھیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت طلق رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد ابو حررہ نے چھے یا اس سے زیادہ سال کے بعد قبول اسلام کیا تو طلق نے پہلے قبول کیا اسلام رضی اللہ عنہ حضرت ابو حررہ نے ان کے بعد چھے اس کے علاوہ سالوں کے بعد اسلام قبول کیا فرماتے ہیں پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں شیخ صفی ورحمان مبارک پوری رحیم اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ طَلقًا قَانَ كَدْ جَعَ الیَلْمَدِينَةِ فِي آوَائِلِ زَمَانِ الْحِجْرَةِ فرماتے ہیں جو طلق تھے رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم یبنی مسجدہ ہو اس دور میں حضرت طلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے کب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی بنا رہے تھے یعنی حجرت کے آگاز میں یعنی پہلے یا دوسرے سال میں فرماتے ہیں ثُمَّ رَجَعَ الْعَوَطْنِهِ الْيَمَامَةِ اس کے بعد حضرت طلق اپنے وطن یمامہ واپس لوٹے تھے تو یہ پہلی بات ہے اما ابو حریرہ اب جہاں تک ابو حریرہ کا تعلق ہے رضی اللہ عنہ فَأَسْلَمَ فِي آوَاخِرِ سَنَتِ سِتِّن سَنَتَ سِتِّن فرماتے ہیں جہاں تک ابو حریرہ کا تعلق ہے انہوں نے چھے حجری میں اس کے آواخر میں اسلام قبول کیا تو ظاہر سی بات ہے اب پہلی روایت کن کی ہے تعلق کی اور بعد کی روایت کن کی ہے ابو حریرہ کی فرماتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ متاخر کی روایت لی جاتی ہے متقدم کی یہی وجہ ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث تلقی منسوخ ہے اور ناسخ و منسوخ میں تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ ہمیں پتا چلتی ہے کہ ابو حریرہ نے جب روایت کیا تو وہ لیٹر پیرڈ میں روایت کی تو بہرحال یہ اس میں ایک ترجیح ہی نکتہ ہے جس کو شیخ صفی و رحمہ مبارک پوری نے ذکر کیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اچھا تو یہ تو ہوا اس مسئلے میں کہ شرم کا کچھ ہونے سے وضوح ٹوڑتا ہے اب دوسری دلیل شوافیہ نے کہا کہ سرے باطن القف سے وضوح ٹوڑتا ہے کس سے باطن ہاتھ کا اندرونی حصہ اس کی دلیل کیا ہے کہ باطنی حصہ سے وضوح ٹوڑتا ہے ظاہر حصہ سے وضوح نہیں ڈھوڑتا اس کی دلیل یہ ہے سیدنا ابی حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہو قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افضا احدکم بیدیہی الہ زکریہی جب تم میں سے کوئی شخص چھوئے اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو جب تم میں سے کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھوئے اس حال میں کہ لیسا بینہو و بینہو شئی اس حال میں کہ اس کے ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز نہ ہو جس کو فقہانے قید لگائی حائل کہ کوئی حائل نہ ہو فَلْ يَتَوَزَّح تو وہ کیا کرے وضوح کرے ٹھیک ہے تو اس کو روایت کیا ہے امام الشافعی رحیم اللہ نے کتاب الام میں اور امام احمد رحیم اللہ نے اپنی مسند میں اور امام ابن حبان نے اور شیخ شعیب ارناوت نے اس کو کیا کہا ہے حسن کہا ہے اس کی تحسین کی ہے امام النبوی رحیم اللہ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ عَبِي حُرَيْرَا فرماتے ہیں جہاں تک حدیثِ عَبُو حُرَيْرَا کا تعلق ہے فَرَوَاهُ أَشْفِعِيُ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي الْأُمْ اس کو امام الشافی رحیم اللہ نے اپنی مسند میں اور کتاب الام میں کیا کیا ہے روایت کیا ہے وَالْبُوَيْتِي بِأَسَانِيدِهِ اور امام بویتی نے جو امام شافی کے شاگرد ہیں ان کی فقہ ناقل ہیں انہوں نے بھی اپنی سندوں سے اس کو ذکر کیا ہے وَرَوَاهُ أَلْبَيْحَقِ مِنْ تُرُقِنْ كَسِيرَةٍ اور امام بیحقی رحیم اللہ نے اس کو بہت سارے ترق سے روایت کیا ہے اس کے بعد امام النووی رحیم اللہ فرماتے ہیں وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ فرماتے ہیں اس کی ساند میں کیا ہے ضعف ہے لیکن يَقْوَى بِقَثْرَةِ تُرُقِهِ لیکن قَثْرَةِ ترق کی وجہ سے یہ قوی ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے شیخ شعیب ارناوت نے اس کو حسن کہا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب اگر آپ کو اس میں تھوڑا تفصیلی کلام دیکھنا ہو تو شیخ الالبانی رحیم اللہ تعالی کی جو سلسلت الاحادیث صحیح ہے اس کا میں نے حوالہ دیا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر 237 حدیث نمبر 1235 تو شیخ الالبانی نے اس حدیث کے بارے میں اس کو صحیح کہا ہے فرماتے ہیں کہ اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے اور اس طرح اس کو ذکر کیا ہے الفاظ کا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں نقل کی ہے شیخ الالبانی نے اس کو فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افضا احدوکم بیدیہ الا فرجیہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ سے چھوے کس کو اپنی شرمگاہ کو وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ اور ان کے درمیان کوئی ساتر چیز نہ ہو وَلَا حِجَابٌ اور نہ کوئی حجاب ہو جس کو حائل کہا ہے فقہانے فَلْيَا تَوَضَّةُ تو وہ وضوح کرے تو بہرحال یہ حدیث جو ہے اقل الاحوال اس حدیث کے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے ٹھیک ہے اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ فقہہ کے اختلافات کو سمجھنا فقہہ کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے تو ہمارے یہاں جو وہ ستحیت ایک آگئی اردو کی ایک کتاب ہم نے لی کسی اردو کتاب کا ترجمہ اس کو پڑھا اس کے بعد ہم فتوہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں فقہہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا ہے وہ لفظ افضاء سے کیا ہے کس سے افضاء اذا افضاء افضاء یفضی اس کا معذر کیا ہے گا افضاء تو امام شافی رحمہ اللہ اسی سے استدلال کرتے ہیں اور امام شافی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ سمجھیں وہ لگت کے امام ہے جس طرح وہ فقہ کے امام ہے اسی طرح وہ لگت کے بھی امام ہے دیکھیں مانا الافضاء افضاء کے کیا مانا ہے قَالَ الْإمَامَ النَّوَوِيُّ رحمہ اللہ تعالی امام ان نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں امام الشافعی رحمہ اللہ نے کس میں فرمایا کتاب الام میں فرمایا کہ جب ہم کہیں اس کی مراد ہوتی ہے عربوں کے یہاں ہاتھ کے اندر والا حصہ اس کے بعد امام شافعی فرماتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا بائیت کرتے ہوئے بائیت آپ کس سائیڈ سے کرتے ہیں اندرونی آپ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اس پر دوسرا اندرونی ہاتھ آپ کا ٹچ ہوتا ہے یہ امام الشافعی لغت سے استضلال کرتے ہیں اور امام شافعی فرماتے ہیں وَأَفْضَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدَ اور اس نے اپنے ہاتھوں سے زمین کو چھوا سجدہ کرتے ہوئے جب آپ زمین کو سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ کے کس حصے سے چھوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو چھوا رکو کرتے ہوئے تو یہ اس سے پتا چلا کہ لفظ افضاء یہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے ہاتھ کے لئے اب اس میں سے کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے وہ کہتے ہیں نی جی یہ صرف افضاء پھر انہیں لغت کے حوالے دیے ہیں کہ لغت میں ظاہر القفصے بھی ہوتا ہے تو بہرحال انہوں نے پھر جن لغت کے اماموں کے حوالے دی ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ لیکن یہاں سے امام الشافعی رحمہ اللہ جو ہیں جن لگت کے اماموں کے انہوں نے حوالے دی ہیں امام الشافی ان سے کم نہیں بلکہ ان سے بڑھ کر ہی ہے چار ایمہ میں سے امام الشافی رحمہ اللہ کو ایک خصوصی اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح فق کے امام ہیں آپ اسی طرح کس کے امام ہیں لگت کے لگت میں امام الشافی رحمہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ جو لفظ امام شافی نے استعمال کیا اور جس طرح استعمال کیا وہ حجت ہے آپ کو بعض لگت کی قدیم ڈکشنریز ایسی ملیں گی ایسی ملیں گی اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں وہاں پہ جو کتابوں کے مصنفین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ ایسے پڑھنا ہے پھر کہتے ہیں لیکن اس کو ایسے بھی امام شافی نے پڑھا ہے پھر کہتے ہیں ہمیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے پھر کہتے ہیں مگر چونکہ امام الشافی نے اس کو پڑھا ہے اس لئے اس کو ہم پڑھیں گے کیوں کیونکہ وَقَلَامُ الشَّافِعِيُ لُغَتٌ کیونکہ امام الشافی کا جو کلام ہے وہ بزاتے خود لغت ہے جس سے ہم استطلال کریں گے تو ان کا بڑا اونچا مقام تھا کبار علامہ نے اس کا اعتراف کی ہے کہ امام شافی جو تھے وہ لغت کے بڑے امام تھے بہت بڑے بڑے امام حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی فرما ہے کہ قَلَامُ الشَّافِعِي لُغَتٌ تو بہرحال اس تفصیل میں نہیں جائیں گے تو کہنے کا مقصدی ہے کہ اگر صرف امام شافی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہوتی تو اتنا ہی کافی تھا لیکن امام النووی رحمہ اللہ اس کے بعد آپ خود بھی بہت بڑے امام تھے فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ کے الفاظ کس میں ہیں امہ فرماتے ہیں بوائی تی میں بھی اور مختصر ربی ربی بھی امام شافی کے سٹوڈنٹ ہے اور بوائی تی بھی فرماتے ہیں ان میں بھی یہ ایسے ہی نقل ہوا ہے فرماتے ہیں امام النووی رحمہ اللہ امام الشافی کی رائے کو مزید مضبوط کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ چیز جس کو امام الشافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا مشہور یہ مشہور ہے جیسا کہ لغت کی کتابوں میں قَالَ ابن فارس فی المجمل اچھا ابن فارس جو ہیں یہ بہت بڑے امام ہیں لوگت کے وہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں افضاب یدیہی الالعرض اس نے زمین کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے زمین کو چھوا اِزَا مَسَّحَا یہ ہم تب کہتے ہیں جو وہ زمین کو ٹچ کرے بِرَاحَتِهِ فِي سُجُودِهِ اپنے ہتھیلی سے زمین کو وہ یہ بات جو امام الشافعی نے ذکر کی فرماتے ہیں وَنَحْوُهُ فِي السِّحَاحِ الجَوْحَرِ وَغَيْرِ فرماتے ہیں امام جوہری وہ تو امام بہت بڑے لوگت کے ہیں ان کی مشہور کتاب ہے السِّحَا فرماتے ہیں اور ایسی ہی بات امام الجوہری رحمہ اللہ نے سِحا میں کی ہے اور میں نے یہ دونوں حوالے چیک کیے ہیں دونوں حوالے صحیح ہیں امام النوی رحمہ اللہ نے جو حوالے دی ہیں دونوں حوالے صحیح ہیں آپ سِحا کو دیکھیں جوہری کی رحمہ اللہ یا ابن فارس کی مجمل کو دیکھیں آپ کو انشاءاللہ یہ دونوں حوالے مل جائیں گے تو پتا ہے چلا اب دیکھیں اس کی بنیاد ہے اب کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا مثلا ہنبلی وغیرہ وہ کہے گا نیجی ظاہر القف بھی ہے تو بہرحال وہ کشی اور امام کا حوالہ دیں گے وہ بھی لوگت میں امام ہوگا تو اس طرح اختلاف وجود میں آتا ہے تو اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ نسخوز کو سمجھنا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اصول فقہ جو ہے یہ بہت اہم علم ہے لفظوں کی دلالتوں کو سمجھنا تو وہ تعلیلات کو سمجھنا دلیل کیسے کہتے ہیں دلیل سے استخراج و استمباد کیسے ہوتا ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اب ایک ایسے مسئلے پر جو بڑا دلچسپ بھی ہے اور یہ شوافیہ کے ساتھ اس طرح انہی کا مذہب ہے چار اماموں میں سے اس اطلاق کے ساتھ یہ شوافیہ کا ہی مذہب ہے اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں حضرت شای حمدان رحمہ اللہ تعالی پیرانی پیر حضرت شای حمدان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں پنجم پانچ واقعہ ہے رسیدن دست مرد بزن مرد کا ہاتھ کسی عورت کو لگ جانا اس تک پہنچنا یعنی اس کو چھونا تو اس سے کیا ہو جائے گا اس سے وضوح مگر زنی کے محرم بود مگر اگر عورت کیا تھی محرم تھی پھر نہیں ٹوٹے گا مگر تو یہ ایکسپشن کے لئے ہے مگر چون مادر و خواہر و دختر وغیرہ یعنی جیسے مادر ما خواہر بہن و دختر بیٹی اسی طرح یعنی محرم اب دیکھیں اس کی تفصیل کیا ہے شافی مذہب میں تو اس کو ذکر کیا امام عبو شجع عبو شجع الاسفحانی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں ولمس الرجولی المرعہ مرد کا کسی عورت کو چونہ مرد کا عورت کو چونہ الاجنبی لیکن وہ عورت کون ہو اجنبی من غیر حائل حائل کے بغیر یہاں پر بھی حائل کیونکہ چونہ مستو طب ہی ہوتا ہے جب بیٹے میں حائل نہ ہو ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں مرد کا عورت کسی اجنبی عورت کو چونہ مرد کا اجنبی عورت کو چونہ حائل کے بغیر اب دیکھیں اس سلسلے میں امام النووی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں امام النووی کی جو یہ کتاب ہے نا منحاجو طالبین یہ شافی مذہب کی اہم ترین کتاب ہے اس کا میں نے پچھلی کلاس میں تعریف دیا تھا کلاس لیکچن نمبر نائن میں بہت اہم کتاب ہے حتیٰ کہ جو فتوہ کی کتاب شاوافیہ کے یہاں ہیں اس میں بنیادی مطنی ہے اسی پر شروعات ہیں جاہے مگنی المحتاج ہو نہایت المحتاج ہو توفت المحتاج ہو کنزر راغبین ہو کنزر راغبین ویسے فتوہ کیلئے استعمال نہیں ہوتی ہے لیکن وہ تین بڑی جو کتابیں ہیں تو بہت اہم کتابیں ہیں تو امام النووی کی ہے تو امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں ٹچ ہونا چھونا ملنا ٹیک ہے ٹچ ہونا چھونا مرد کی سکن کا اور عورت کی جلد کا اللہ محرم فی الازہر لیکن محرم نہیں محرم کا ایکسپشن ہے اظہر قول کے مطابق ٹیک ہے اس کے بعد فرمایا والملموس کا لامس فی الازہر فرماتے ہیں چھونے والا ملموس ہوگی جس کو چھوہ جائے جس کو چھوہ جائے ملموس وہ بھی لامس کی طرح ہے صحیح قول کے مطابق مضبوط قول کے مطابق اس پہ میں نے بات کی ہے اظہر وغیرہ کسے کہتے ہیں اس کو آپ دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ جس کو چھوہ جائے اس کا وضوع بھی ٹوٹے گا اور جو چھوے گا اس کا وضوع بھی ٹوٹے گا تو یہ مطلقن ہے کسی بھی عورت کو اجنبی عورت کو اس کی تفصیل آئے گی اگر کوئی مرد چھوے تو مرد کا وضوع بھی ٹوٹے گا اور عورت کا بھی فرماتے ہیں امام النووی فرماتے ہیں ہاں اگر چھوٹی تھی جو ابھی شہوت کی حد کو نہ پہنچی ہو اس کی تفصیل بھی آگیا ہے گی اگر اس کو انسان چھوے گا تو اس سے وضوع یا اگر بال کو ہاتھ لگائے گا بڑی عورت کی بھی اگر بال کو انسان چھوے گا اس سے بھی وضوع کیونکہ بال جو ہے یہ سکن کے حکم میں وَسِنُّنْ وَزُفْرُنْ اور دانت اور ناکھن فِي الْأَسَّحِ صحیح قول کے مطابق اس سے بھی وضوع نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے یعنی اگر کسی بالے گیر محرم عورت کو ہاتھ لگائیں گے آپ اس کے جسم کو ہاتھ نہیں آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ اسے چھو جائے تو وضوع ٹوٹ جائے گا ہاں اگر اس کے بالوں کو ہاتھ لگے یا اس کے ناکھن یا اس کے دان تو اسے وضوع نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر بچی چھوٹی تھی جو حد شہوت کو نہ پہنچی ہو اورفن تو اس کی بھی تفصیل آئے گی تو اس سے بھی وضوع نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے آگے ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے تو یہ جو معن البشارہ ہے بشارہ کسے کہتے ہیں بشارہ اس کو اب سکن کہتے ہیں ظاہری جل جو آپ کی ہے اس کو کشمیر میں سام آپ کہتے ہیں تو خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں بشارہ کہتے ہیں ظاہری جلد ظاہری جلد کو سکن جس کو آپ کہتے ہیں فرماتے ہیں اسی معنی میں گوشت بھی ہے گوشت یعنی اگر کہیں پہ آپ کا سکن تھوڑا اٹھا ہو آپ کا گوشت بھی اسی معنی میں ہے جیسے دانتوں کے اندر جو گوشت ہوتا ہے جسے دانت بند ہوتے ہیں واللسان اور زبان واللسہ اور گمز یہ سارا کس کے حکم میں ہیں سکن کے حکم میں وباطن العین اور آنکھ کا اندر جب آپ اٹھائیں گے اس کے اندر جو ہے تو وہ بھی کس کے حکم میں ہیں تو سکن یا انسان کا گوشت جو ہے وہ بشارہ کے معنی میں آتے ہیں یہ اگر تچ ہو گیا کسی گیر محم عورت کے ساتھ تو دونوں کا وضوح ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اچھے اب دیکھیں اس کی عیضہ اس کی وضاحت تو یہ وضاحت جو اس کی ہے اتقاؤ بشارتی رجول ومرات تچ ہونا یا ملنا مرد یا عورت کے سکن کا کبیر آئینی جب وہ کیا ہو بڑے بڑے اجنبی یعنی کیا ہو اجنبی من غیر حائل ایک اور قید یہ ہے کہ حائل کے بغیر سواؤن اکانا ان عمد عملا چاہے وہ کیا ہو عمدن تچ کریں یا عمد کے بغیر بشہوتن عملا یا شہوت کے ساتھ تچ کریں یا شہوت کے بغیر بعض فقہ اس بات کے قائل ہیں آئین میں عربہ میں سے بھی کہ اگر شہوت کے ساتھ آپ چھویں گے تو وضو ٹوٹے گا شہوت کے بغیر اگر چھویں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا تو بہرحال شوافہ کے نزدیک اس لئے میں نے کہا کہ یہ مطلق ہے اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں شہوت کے ساتھ چھویں شہوت کے بغیر آپ چھویں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اظہر قول کیا ہے کہ چھونے والے کا وضو بھی ٹوٹے گا اور جس کو آپ نے چھوا اس کا وضو بھی ٹوٹے گا لیکن یہاں پہ ایک بات آپ یاد رکھیں وہ شاید آگے ہمارے کام آئے جب ہم نے اظہر کہا تو اس کا مطلب ہے اس میں دوسرا قول بھی ہے ایک قول شوافہ کے یہاں یہ ہے اور وہ ان کے کام آتا ہے کافی مواقعہ پر کہ چھونے والے کا وضو ٹوٹے گا جس کو چھوا گیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اب دیکھیں یہ جو ہم نے اوپر یہ سینٹنس بیان کیا یہ دو لائنز میں جو آیا اب اس کی تھوڑا ہم تحلیل کرتے ہیں اس کو تھوڑا انالائز کرتے ہیں تو فخرجہ بھی قولی جو ہم نے یہ کہا کہ بشارہ تائی بشارہ جب ہم نے سکن کی بات کی اس سے کیا نکلا اس سے خود باہر ہو گیا غیر البشارہ جو سکن نہ ہو کشعری جیسے بال والسن اور دانت والذفری ناخن والعظم اور ہڈی تو یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ گیر محرم کے بالوں کو چھویں یا اس کے دانتوں کے ساتھ ٹائچ ہو جائے یا ڈینٹسٹ کوئی ہو ٹھیک ہے ڈینٹسٹ اگر گلاوز لگا کے مثلا کوئی شافی مذہب کا یہ ہو یا اگر گلاوز کے بغیر اس کے ناخن کا ٹائچ اس کے دانت کے ساتھ ہو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ناخن اور دانت یہ بشارہ کے معنی میں نہیں ہا یا اسی طرح ہڈی ٹھیک ہے تو آرثو ڈپارٹمنٹ کا یہ مسئلہ اچھا تو یہ بشارہ بشارہ کا مطلب ہے اس کے بعد والمراد بالکبیر ہونا اب جب ہمیں کبیر کہا یہ بڑے ہونے چاہیے تو کیا مراد ہے ما بلغ حدن یشتہا فیہ عرفن یعنی یہ دو یا دونوں میں سے یہ دو اس درجے کو پہنچے ہو عرفن جو یعنی جو کیا کہیں اس کو ما یشتہا جن کی طلب کی جائے شہوت کے اعتبار سے یعنی حد شہوت کو جو پہنچے ہو فرماتے ہیں عرفن عرف کے اعتبار سے لیکن ان لوگوں کے یہاں جن کی طبیعت سلیم ہو دیندار لوگ تو ویسٹ میں تو وہاں تو توفان ہے وہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی پیدا ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو وہاں چونکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہاں جنسیات کا بودھ سوار ہے وہاں اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تو وہاں چھوٹے بچے کے ساتھ وہ لوگ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں اللہ پاک محفوظ رکھے اس معاشرے کو ان چیزوں سے تو اسی لئے فرماتے ہیں سلیم طبیعت والے لوگ اگرچو وہ بالک بھی نہ ہوا ہو یعنی بالک ہونا ضروری کبھی کوئی انسان وہ بالک لیٹ ہوتا ہے لیکن شہوت کی جو مقدار ہے یعنی حد شہوت کو اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے تو وہ چیز ہے تو ہم نے دیکھا کہ بشارہ سے کیا مراد ہے شوافیہ کے نزدیک کبیر سے کیا مراد ہے اور والمراد بالاجنبی اجنبی سے کون مراد ہے غیر المحرم گیر محرم اب گیر محرم کی تفصیل ہے ومحرم الرجولی یہاں پہ آدمی کے یعنی مرد جو ہے اس کے محرم سے کیا مراد ہے یہاں پہ فرماتے ہیں کل امراتن ہر وہ عورت اس مسئلے میں جو ہے نا کونسا مسئلہ ہاں چھونے کا مسئلہ چھونے جس سے وہ توٹ جاتا ہے فرماتے ہیں یہاں پہ جب ہم محرم کی بات کرتے ہیں جس کے ساتھ مرد کا نکاح کیا ہے حرام لیکن ہمیشہ کے لئے کبھی مرد کی جو بیوی ہوتی ہے اس بیوی کی جو بہن جس کو ہم سالی کہتے ہیں اس کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے اگر اس کی بہن کی وفات ہو گئی تو وہ اپنی سالی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے تو لہذا وہ اس میں نہیں آئے گی کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نکاح حرام یہاں پہ وہ مراد ہے اس کا ایکسپشن ہے اس محرم عورت کا جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو ہاں جس کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نکاح مرد کے لئے حرام ہے اس کو اگر وہ چھوئے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہ جو تعبید یہ جو خرمت ہو ہمیشہ کے لئے اس میں تین سبب ہوں گے بس سببی نصب ہیں یا تو نصب کی بنیاد پہ اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئے جیسے کل ام جیسے ماں ماں تو نصب کی بنیاد پہ اس کے ساتھ کبھی نکاح انسان کر سکتا ہے سوچ بھی نہیں سکتا والاخت یا بہن کا بھی یہی معاملہ ہے والبنت بیٹی والعمت والخالہ یا پھوپی اور ماسی تو یہ نصب کی بنیاد پہ ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ کے لئے آپ کا نکاح حرام ہے تو ان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے او یا مساہرت یا سسرالی رشتے اس میں بھی اگر کوئی رشتہ ایسا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے تو اس کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا کا ام زوجتی جیسے بیوی کی ماں ساس تو ساس تو ہمیشہ کے لئے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے تو بہرحال اس کو اگر انسان چھوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا او یا رضائن یا رضاعت کی بنیاد پہ رضاعت سے بھی تو ہمیشہ کے لئے رشتے باز حرام ہوتے ہیں عالت تعبید جیسے رضائی ما یا تو یہ اس کی تفصیل ہے وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ اور جو ہم نے یہ کہا مِن غیرِ حَائِل حَائِل کے بغیر مَا لَو لَمَسَ مِن فَوْقِ حَائِلٍ وَلَوْ رَقِيْكًا اگر اس نے اس کو چھوا کسی حائل کوئی کپڑا وغیرہ تھا اگر وہ کتنا بھی پتلا کیوں نہ ہو اگر وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اس سے اگر اس نے اس کو چھوا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا تو یہ اس سلسلے میں تفصیل ہے تو شارٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ عورت جس کے ساتھ مرد کا ہمیشہ کے لئے نکاح حرام نہ ہو اسی کو چھونے سے انسان کا کیا ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو باقی یہ تفصیل اس کو آپ دیکھیں ویڈیو کو پھر سے سنیں اب اس سلسلے میں جو دالائل ہیں تو وہ بڑی اہم ہیں شوافیہ اس میں کس چیز سے استدال کرتے ہیں سب سے پہلا استدلال جو شوافیہ کا اس سلسلے میں ہے اور اصل استدلال جو ہے اللہ پاک نے جو قرآن میں یہ آیت بیان فرمائی اس سے ہے سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں پہ وضو کا ذکر ہے تو وہ ہم نے دیکھا پچھلی کلاس میں جب ہم نے فروض الوضو پہ بات کی تھی تو اس کے بعد آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ اب اگر تم کیا تھے بیمار او عَلَى سَفَرٍ یا سفر پہ تھے اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ یا تم میں سے کوئی پاک خانی سے آیا ہو یہ جو پاک خانہ ہے نا یہ حدث ازگر ہے کہ حدث اکبر حدث ازگر ہے چھوٹا حدث اسے وضو کرنا ہے پاک خانے کے بعد کوئی گسل نہیں کرتا حدث ازگر ہے تو یا تم کہاں سے آئے ہو پاک خانے سے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَا یا تم نے عورتوں کو ٹچ کیا ہو تو یہ ٹچ کا مسئلہ ہے اصل میں مسئلہ ہے کہ لمس کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو شوافیہ کہتے ہیں وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے وہ کہتے ہیں یہاں لمس سے مراد ٹچ ہے باقی فقہ کہتے ہیں کہ لامس تم سے مراد یہاں پہ جمع ہے مباشرت وہ کہتے ہیں باقی فقہ کہ یہ جو غائت ہے پاک خانے سے آؤ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں حدث ازگر کا ذکر کیا ایک سبب بیان کیا حدث ازگر کا جسے وضو آپ کو کرنا ہے اور لامس تم میں وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے حدث اکبر کا ایک سبب بیان کیا باقی علماء لیکن شوافیہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آیت کے ظاہر کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں بات تو چل رہی ہے چھوٹے حدث ازگر کی چھوٹا حدث ازگر پاک خانہ ہے اسی طرح دوسرا حدث ازگر عورت کو چھونا ہے او لامس تم النسا اس کے بعد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً اگر تم پانی نہ پاؤو فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا تو پاک مٹی سے تَيَمُمْ کرو فَمْسَهُ بِوَجُوْحِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسا کرو تو یہ جو لفظ ہے لامس تم تو یہ اس میں امپورٹنٹ ہے یہ اس میں کیا ہے تو شوافیہ نے بنیادی استدلال اسی سے کیا ہے کہ لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا وہ لمس ہے لمس آپ خود دیکھیں آپ نے بھی عربی زبان پڑھی ہے لمس کسے کہتے ہیں لمس اصل میں چھونے کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے حقیقی معنی جو لمس کے ہیں وہ چھونے کے ہیں جمع کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے مجازن کیا ہوتا ہے حقیقت اور مجازن کی بحث بھی ہم نے اس میں نظم الورقات میں پڑھائی ہے نظم الورقات میں ہم نے پڑھائی ہے اب دیکھیں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو لمس ہے فرماتے ہیں لمس جو ہے حقیقتن اور یہ معروف مسئلہ ہے آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جب حقیقت اور مجاز کے درمیان تعارض ہو ترجیح کس کو ملتی ہے حقیقت کو الاسلو فی الکلام الحقیقہ کلام میں اصل حقیقت ہوتی ہے اب یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں میں آپ کو بتا تھا مجاز کسے کہتے ہیں اور حقیقت کسے کہتے ہیں تو اصل ہے کہ کلام میں اصل حقیقت ہوتی ہے مجاز کی طرف بعد میں ہم جاتے ہیں حقیقت کو بلا دلیل حقیقت کو چھوڑ کے مجاز کی طرف جانا یہ تحریف ہے اس سے تمام علامہ نے منع کی ہے اصل حقیقت ہوتی ہے حقیقی معنی کو چھوڑ کے مجازی معنی آپ تب مراد لیتے ہیں جب کوئی مضبوط کری نہ ہو ٹھیک ہے اچھا تو امام گزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لمس کا جو لفظ ہے یہ حقیقتن کس کے لئے استعمال ہوتا ہے سکن کے ٹچ ہونے میں التقائل بشارہ تین دو سکنز کا آپس میں ملنا اور ہاتھ سے کسی چیز کو چھونا ٹٹولنا لمس کرنا ٹچ کرنا فرماتے ہیں امام گزالی رحمہ اللہ فلا یعدل عنہ الى المجاز فرماتے ہیں اس کو چھوڑ کے ہم مجاز کی طرف نہیں جا سکتے ہم نہیں جائیں گے یا تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہو یا ہمارے پاس کوئی قیاس پھر فرماتے ہیں وَلَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِي الْأَحْدَاسِ نَفِيًّ وَإِسْبَاتَ فرماتے ہیں جہاں تک احداس کا تعلق ہے وضو کس سے ٹوٹے گا کس سے نہیں ٹوٹے گا وہاں پہ قیاس کا کوئی دخل وہاں پہ ہمیں وہیں سے دیکھنا ہے شارعہ کا کہے تو قیاس کی بنیاد پہ نہ ہم کسی حدث کا نفی کر سکتے ہیں نہ کسی کی نہ کسی وضو توڑنے والی چیز کا اس بات کر سکتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ نکتہ بڑا مضبوط ہے کہ لمز جو ہے اصل میں حقیقت کے لیے حقیقتاً یہ چھونے کے لیے آتا ہے اور مجاز انہیں کس کے لیے آتا ہے مباشرت کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ مجاز کی طرف کیوں جائیں گے پہلے حقیقت کی طرف آپ آئیں ایک بات اختصار سے میں کچھ باتیں بیان کروں گا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے چھونے کو کس پہ عطف کیا پاکھانے سے آنے پہ یہ اس پہ عطف کیا اور اسی پہ مرتب کیا اس حکم کو کہ اگر پانی نہ ہو پانی کی فقدان کی صورت میں تیمم کرو فدل علا انہو حدث فرماتے ہیں یہ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ حدث ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ آیت کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ حدث ازگر کا ذکر ہو رہا ہے حدث ازگر کا ذکر جب ہوا پہلے غائد اس کے بعد دوسرے حدث ازگر کا ذکر ہوگا شوافہ کہتے ہیں کہ نیاب جمپ کیا کر رہے ہیں بات تو ہو رہی ہے حدث ازگر کی آپ بیچ میں اس میں حدث اکبر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے فرماتے ہیں اس کا مطلب لا جامعتم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان سے مجامعت کرو مباشرت کرو صحبت کرو بیوں کے ساتھ لئنہو خلافن ظاہر کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے ظاہر آیت ہے حدث ازگر کے بارے میں تو آپ اس میں مجازاً حدث اکبر کو ڈال رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد خطیف فرماتے ہیں اِذْ اللَمْسُ لَا يَخْتَصُ بِالْجِمَع فرماتے ہیں کیونکہ جو لمس کا لفظ ہے یہ جمع کے ساتھ خاص نہیں ہے دلیل کے ہے قَالَتْ تَعَالَى اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَسُوا بِعَيْدِيهِم اگر یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے لمس کریں یہ تو قرآن کی آیتیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے کوئی کتاب بھی نازل کریں فِقِرْتَصِن کوئی کتاب اگر نازل کریں فَلَمَسُوا بِعَيْدِيهِم پھر یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے لمس کریں یہاں پر لمس سے کیا مراد ہے یہ تو حقیقی معنی ہے نا خدا نخصتہ کوئی اس کی مراد یہ نہیں لے گا کہ یہ مباشرت کریں کتاب کے ساتھ اس کو تو ناموکول انسان سمجھا جائے گا ایک وَقَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اور دوسری دلیل لمس کے بارے میں جب حضرت مائز اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے بخاری کی روایت ہے کافی کتاب بہت ساری کتاب میں روایت ہے جب وہ حضرت مائز رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے کہا کہ مجھ پہ حد نافذ کیجئے تو رسول اللہ علیہ السلام اس حد کو ٹالنا چاہتے تھے تو آپ نے اسے بہت ساری پہلے پوچھا لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ شاید تم نے اس کو صرف چوم آہو اب چومنے پہ تو حد نافذ نہیں ہوگی لَعَلَّكَ غَمَزْتَ شاید تم نے ہاتھوں سے اس کے جسم کو تٹولا ہو ہاتھ لگایا ہو وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا لَعَلَّكَ لَمَزْتَ شاید تم نے اسے لمس کیا ہو لمس کے مراد کیا ہے شاید تم نے چھوہ ہو یہ نہیں کہ تم نے اگر لمس کو آپ لیں گے صحبت کے معنی میں تو پھر تو حد نافذ کرنی تھی نا لمس کا یہاں پہ اتفاقی معنی ہے کہ چھونا تو لمس کس معنی میں ہے چھونا کے معنی میں چھونے کے معنی میں اب دوسرا دوسرا نقطہ ہے یہ بڑی اسی لئے میں نے کہا نا فقہ کے جو اختلافات ہیں نا اسی لئے ہمارے سلف کہا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو فقہ کے اختلاف کا علم نہیں ہے اس نے علم کی بو کبھی سونگی ہی نہیں اب دیکھیں اب دوسرا مسئلہ اٹھایا ہے جو کہتے ہیں نئی وضو نئی ٹوٹے گا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھیں فاعل یفاعلو اس کا محضر کیا آتا ہے مفاعل یہ جو یہ باب ہے نا فاعلیفاعلو مفاعل مفاعلہ کا جو باب ہے اس میں یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس میں دو فریق ہوتے ہیں اس میں دو فریق ہوتے ہیں مثلا قاتل یقاتل مقاتل اسی وزن پر مقاتل دو کا آپس میں لڑنا دو کا آپس میں قابل یقابل مقابل دو کا آپس میں مقابل ناظرہ یو ناظرہ مناظرہ دو کا آپس میں مناظرہ تو یہاں تو دنیا مناظرہ کر رہی ہے کشمیر میں تو لیکن دو ہی فریق ہوتے ہیں اکیلا کوئی انسان شیشے کے پاس اپنے آپ سے مناظرہ نہیں کرتا آئینے کے سامنے نہیں ٹھیک ہے تو اس میں دو کے معنی ہوتے ہیں باب مفاعلہ سے اس کا مطلب ہے دو آدمی ہو دو آدمی یعنی مراد ہے جمع جب دونوں ایک دوسرے کو ٹیچ کرے قصدن جمع مراد ہے تو بہرحال اس کا جواب امام شافی نے امام اللغہ نے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ملامسہ ہے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ یہ ٹیچ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن دوسرا ایک پوائنٹ جو شوافیہ کو سپورٹ کرتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں جو گہر شافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ اگر لمستم نہیں ہے تو سیدھا چھونے کے یہاں پہ لامستم ہے اس میں زیادہ احتمال کس کا ہے مجامل لیکن کیا کریں جو سات متواتر قرات ہیں جو موتبر قرات ہیں متواتر قرات ہیں اس میں لامستم کی جگہ لامستم لفظ بھی آیا ہے اس سے شوافیہ کی یہ تائید ہوتی ہے تو اسی لئے امام نوی رحمہ اللہ مجموع میں فرماتے ہیں او لامستم النساء یا تم عورتوں کے کو ملامسہ کرو فرماتے ہیں قرآ فی السبعی سات قراتوں میں یہ بھی پڑھا گیا ہے لمستم و لامستم لمستم بھی ہے اور لامستم بھی تو یہ بھی ایک پوائنٹ مل رہا ہے ان کو لوگت کے اعتبار سے شوافیہ کو اب دیکھیں تفسیری جلال ان میں کیا لکھا ہے دونوں شافی عالم ہیں جلال الدین سیوتی بھی اور جلال الدین محلی بھی او لامستم النساء فرماتے ہیں لامستم دیکھیں لامستم و فی قرآت بلا علف فرماتے ہیں ایک قرآت میں علف کے بغیر ہے لامستم کو لام کاٹے تو کیا بن جائے گا لامستم وَقِلَاهُمَا بِمَعْنَ اللَّمُس فرماتے ہیں دونوں معنی چھونے کے معنی میں ہیں دونوں چھونے کے معنی میں ہیں وَهُوَ الْجَسُّ بِلْيَدْ اور وہ ہوتا ہے ہاتھ سے چھونا کسی چیز کو فرماتے ہیں قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ یہ کس نے کہا ہے کہا نہیں کہتے ہم ہیں کنوں نے فرمایا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ اور اس پہ کون ہے یہی امام الشافی کی رائے ہے فرماتے ہیں وَأُلْحِقَ بِالْجَسُّ بِبَاقِ الْبَشَرَةِ فرماتے ہیں پھر اسی سے ہاتھ کے ساتھ الہاق کیا پھر سارے جسم کو جس سے ٹائچ ہو ٹھیک ہے اچھا تو یہ مسئلہ ہے اس میں اب یہ صرف امام شافی کا مذہب نہیں تھا چار ایمہ میں سے مطلقاً امام شافی کا یہ ہے کہ کسی بھی طور سے قصداً صحوان شہوت بلا شہوت کے چھوہ تو وضوع ٹوٹے گئے تو امام شافی کا یہ مذہب ہے لیکن صرف صلف میں سے امام شافی کا مذہب دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ نے باب قائم کی ہے معطا میں باب الوضو من قبلت الرجول امراتہو باب اس بیان میں کہ وضوع کرنا مرد کا اپنی عورد کو چومنے کے بعد اب دیکھیں اس میں کن سے روایت کی ہے تین روایتیں لائی ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے عن عبداللہ ابن عمرہ جو ابھی جلالن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے انہو کانا یقول کہ وہ فرمایا کرتے تھے قبلت الرجول امراتہو مرد کا عورد کو چومنا وجسوہ بیدیہی اور اس کو ہاتھ سے چھونا من الملامسہ یہ ملامسہ میں سے ہے کس میں سے ہے اس کے بعد فرماتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ فمن قبل امراتہو پاس جو ابنی عورد کو چومیں اوجسہ بیدیہی یا ہاتھ سے اس کو چھوئے فعلیہ الوضو اس پہ کیا ہے اس کے بعد دوسرا اثر امام مالک لاتے ہیں ان مالک انہو بلغہو امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے ان عبداللہ ابن مسعود سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مرد کا عورد کو چومنے سے اس پہ کیا آتا ہے لازم اس کو وضو کرنا ہے اور اس کے بعد تیسرا جو اثر یعنی دو صحابہ ہم نے دیکھے تیسرا اثر امام مالک امام ابن شہاب الزہری امام مالک امام ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے مرد کا عورد کو چومنا اس سے اس پہ وضو لازم آتا ہے اچھا بس اب لاسٹ کی کچھ سلائیڈز ہیں دو تین سلائیڈز اب دیکھیں یہ صرف انہی تین لوگوں کا مسئلہ نہیں تھا امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے اور اس کے بارے میں آپ کو میں کہوں کہ یہ جو المجموع ہے نا شاندار کتاب ہے لیکن بدقسمتی یہ کہ امام النووی اس کو مکمل نہ کر پائے آپ کی وفات ہو گئے آپ نے عبادت کا پورشن لکھا پھر اس کو امام صبح کی نے کچھ حصہ مکمل کیا پھر ان کی بھی وفات ہو گئی پھر مصر کے ایک عالم تھے انہوں نے اس کو مکمل کیا لیکن سب کہتے ہیں کہ جو امام النووی نے لکھا وہ تو شہکار ہے تو امام النووی نے اس میں تفصیل سے کلام کی ہے اس مسئلے پر علامہ کے اختلافات ذکر کی ہیں ان کی دلیلیں ذکر کی ہیں پھر اپنا مذہب بیان کرتے ہیں امام النووی شوافیہ کا فرماتے ہیں ہمارا مذہب کیا ہے فرماتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے کہ اجنبی مرد یا اجنبی عورت کے سکنز کا آپس میں ٹچ ہونا چھونا یا ملنا یہ توڑتا ہے کیا توڑتا ہے چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا شہوت کے بغیر فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی حائل بیچ میں ہو تو پھر وضو نہیں ٹورتا و امکان رقیقا اگر حائل کتنا بھی پتلا کیوں نہ ہو اس کے بعد فرماتے ہیں جو اصل یہاں پہ بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے فرماتے ہیں یہی کس نے کہا ہے اس کا قائل کون کون ہے دیکھیں اب آپ گنے عمر بن الخطاب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ و عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عمر زید بن اسلام و مکھول و الشعبي اور امام شعبي و النقئ اور امام ابراہیم نقئ و عطا بن صایب اور عطا بن صایب و زہری انقا بی ہم نے دیکہ معتا کے حوالي سے امام زهری و یحیہ بن سعید العنصاری یحیہ بن سعید العنصاری و ربیعت اور امام ربیعت و سعید بن عبدالعزیز اور سعید بن عبدالعزیز و هي ایه دل روایتين عن الازعی اور امام اوزائی سے بھی ایک روایت مطلق وضوع ٹوٹنے کی ہے تو بہرحال اس میں گبرانہ نہیں ہے باقی جو فقہہ ہیں ان کے ساتھ بھی صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے تو اسی لئے میں نے کہا جو یہ فقہی مسائل ہیں ان میں توصو ہے آپ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں یہاں خدا نہ خاصتہ مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو شوافیہ بنائے جائے یا جو کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے ہیں وہ شافیہ بنائے نہیں ہمیں کتاب کو پڑھا رہے ہیں ان کے دلائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ایک ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی انجنر علی مرزا صاحب کی بڑا افسوس ہوا انہوں نے اس سے پہلے بھی وہ بڑی جہالت کی باتیں کی ہیں تو اس کلپ میں بھی وہ بڑا تان کر رہے تھے امام ابو حنیفہ پہ اور امام شافی پہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے مسئلے گھاڑے ہیں امام ابو حنیفہ نے اپنا مسئلہ گھاڑا ہے کہ کھون آنے سے وہ زور ٹورتا ہے اور امام شافی نے اور یہی الفاظ استعمال کیے امام شافی وہ شخص ہیں جنہوں نے امت کو مشقت میں ڈالا یہ مسئلہ پیدا کر کے انہوں نے گھر بیٹھے یہ مسئلہ پیدا کیا وہ تو قرآن سے استدلال کر رہے ہیں اس انپڑا آدمی کو کون بتائے اچھا یہ تو صحابہ کی کثیر تعداد اس کی قائل ہے یہ تو صحابہ کا لسٹ آپ کے سامنے ہے تو کہیں نا کہ ابن عمر نے مشقت میں ڈالا تو اصل یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس جہل ہو جب اس کی کل پونجی جہل ہو تو وہ اس طرح کی باتیں تو اس بات کو سمجھیں تو یہ ہے بہرحال اس سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے اس مسئلے میں مشقت ہے اس میں مشقت ہے لیکن جو شوافی ہے وہ اس کو مشقت نہیں سمجھتے وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں اور وہ ان علاقوں میں بھی رہتے ہیں جہاں ٹھانٹ ہے داگستان وغیرہ تو وہ لوگ اس کو مانتے ہیں اب اگر کبھی ان کو زیادہ کبھی مشقت ہوتی ہے تب وہ کیا کرتے ہیں ایک مسئلہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تب اس قول پہ عمل کرتے ہیں خصوصا حج کے موقع پہ تب وہ کہتے ہیں کہ چھونے والے کا وضوع ٹوٹے گا وہ بھی تو وجہ مذہب میں یہ ہے تو مذہب سے باہر اب اگر کبھی زیادہ کوئی مجبوری ہوتی ہے تب وہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ عمل کرتے ہیں یہ ایک عالم تھے ان کا نام تھا احمد الشاطری بہت بڑے شافی عالم ہیں یمن کے ان کی کتاب ہے الیاقوت النفیس آپ کو مل جائے گی بڑی شاندار کتاب شافی مذہب کی ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے مدارس میں ان کے بیٹے تھے احمد الشاطری کے بیٹے تھے محمد الشاطری محمد بن احمد الشاطری ان کی اپنے باپ کی کتاب پر شرع ہے دیکھیں باپ کیسا تھا اور بیٹا بھی کیسا ہے بڑی زخیم کتاب ہے شرح الیاقوت النفیس اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک علاقے میں ذکر بھی کیا ہے اس علاقے کا وہاں پہ شوافیہ جب بیٹھتے تھے بہت تھنڈ ہوتی تھی تو وہ جو انگیٹھی ہوتی ہے نا اس کے آس پاس سب بیٹھتے تھے تو اس میں پھر جو وہ شافی عالم تھے اب ظاہر سی بات جب وہ گرمی کر رہے تھے وہاں پہ انگیٹھی کے پاس تو کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ بار بار سویٹرز میں اپنی بیوی کے ساتھ تاچھ ہوتا تھا تو پھر انہیں اس مسئلے میں اس خاص مسئلے میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مسئلے کی پیروی کی یعنی اگر مشقت ہوتی ہے شوافیہ کو بھی تو اس میں وہ کسی دوسرے مذہب پہ بھی عمل کرتے ہیں لیکن نارملی وہ اسی مذہب پہ عمل کرتے ہیں لیکن معتمر مذہب یہی ہے جو میں نے مسئلہ بیان کیا وہ میں نے بس گنجائش کیلئے بتایا کہ شوافیہ کی ہاں اس میں کیا مسئلہ ہے تو بہرحال یہ ہے اچھا تو اب لاسٹ کی دو سلائیڈز ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کلاس مکمل ہوگی دیکھیں اب ہے فیما یخالف المسہ اللمس مس اور لمس میں کیا فرق ہے مس اور لمس میں مس کیا ہے مس کس کو ہوتا ہے شرمگاہ کو مس کس کو ہوتا ہے مس الفرج الادمی مس شرمگاہ کو ہوتا ہے لمس ہوتا ہے چھونا جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے جو مس ہے یہ چوتھا ناقض ہے اور لمس ہم پانچویں ناقض کی بات کرتے ہیں دیکھیں فرماتے ہیں ان المسہ یخالف اللمسہ فی سمانیت امور فرماتے ہیں جو مس ہے یہ لمس کی مخالفت چھے آٹھ چیزوں میں کرتا ہے کس میں ایک اہدوہا پہلا کیا ہے انہو ینتقض الماس دون الممسوس مس میں شرمگاہ کو چھونے میں وضو کس کا ٹوٹتا ہے چھونے والے کا جس کو آپ نے چھوا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا یہ ہم نے دیکھا نا ابھی بخلاف اللمس لیکن لمس اس کے بارکس ہے فَإِنَّهُ يَنْتَقِزُ بِهِ اللَّامِسُ وَالْمَلْمُوسِ اس سے لامس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ملموس کا بھی ایک ثانی ہے دوسرا اَنَّهُ لَا يُشْتَرَتُ فِي الْمَسِ اِخْتِلاَفُ النَّوْئِ ذَكُورَةً وَأُنُوسَةً مس میں شرمگاہ کو چھونے میں مرد اور عورت ہونے کا اختلاف معتبر نہیں ہے یعنی اس میں اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرم کا کوہات لگائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا مس میں بِخِلاَفِ اللَّمْس یہ لَمْس ہے یہاں پہ بِخِلاَفِ اللَّمْس لَمْس اس کے بارکس ہے لَمْس میں جنس مخالف ہونی چاہیے مرد اور عورت اجنبی وغیرہ جو ہم نے دیکھا تیسرا ثالث وحاً اَنَّ الْمَسَ قَدْ يَقُونُ فِي شَخْصٍ وَاحِد مس ایک آدمی سے بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی خود اپنی شرم کا کوہات لگائے بلا حائل تو وضو ٹوٹ جائے گا بِخِلاَفِ اللَّمْس لَمْس کے بارکس فَإِنَّهُ لَا يَقُونُ إِلَّا بَيْنَ اسْنَائِن لمز جو ہوتا ہے وہ دو کے درمیان ہوتا ہے اور ان کی جنس کیا ہونی چاہیے یہ مخالف اس کے بعد رَابِ اُحَا جو تھا فرق جو ہے اَنَّ الْمَسَ لَا يَقُونُ إِلَّا بِبَاطِنِ الْقَف مس جو ہوتا ہے شرم کا کوچھ ہونا اس سے وضو ٹب ٹوٹتا ہے جب وہ باطن الْقَف سے ہو ہاتھ کے اندرونی حصے سے شوافیہ کے نزدیک جو ہم نے دیکھا بھی بِخِلاَفِ اللَّمْس لمز کے بارکس فَإِنَّهُ يَقُونُ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنَ الْبَشَارَة لمز جو ہوتا ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے کا دوسرے کے جسم کے حصے سے چھونے سے حضور ٹوٹ جاتا ہے خامی سوحہ پانچوا کہہ ہے اَنَّ الْمَسَ لَا يَخْتَصُ بِالْأَجْنَبِيَيْن مس جو ہے شرم کا کوچھ ہونا اس میں اجنبی یا گیر محرم ہونا خاص اس کے ساتھ خاص نہیں ہے بِخِلاَفِ اللَّمْس لمز میں یہ ہے کہ اس میں اجنبی گیر محرم ہونا چاہیے سادی سوحہ ساتوا کیا ہے چھٹا اَنَّ مَسَّ الْفَرْجِ الْمُبَان يَنْقُزُ اِذَا بَقِيَ اسْمُهُو اگر شرم کا کسی کی گیری ہو جو الگ ہوئی ہو اس سے کٹی ہوئی شرم کا جب تک اس پہ لفظ شرم کا کا اطلاق ہو اگر اس کو ٹیچ کرے گا انسان تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو لفظ شرم کا کا اطلاق اس پہ ہونا چاہیے بِخِلاَفِ لَمْسُ الْعُضُ الْمُبَان اس کے برقس اگر جسم کا کوئی حصہ ہو شرم کا حصہ نہیں کسی عورت کا بازو گیری ہوئی ہو اس کو اگر اپنے ہاتھ لگیا تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا اچھا سابِ اُوہا ساتھ وَا کیا ہے اَخْتِسَاصُ الْمَسِّ بِالْفَارِجِ مَس جو ہے یہ شرمگا کے ساتھ خاص ہے بِخِلاَفِ اللَّمْس لَمْس جو ہے یہ شرمگا کے ساتھ یہ پورے جسم کے ساتھ پورے بشار اور لحم کے ساتھ ہے اچھا سامِ نُوہا آٹھ وَا کیا ہے اَنَّ الْمَسَّ يَتَقَيَّدُ بِبُلُوغِ الشَّحْوَا یہ جو ہے مَس جو ہے اس میں قید نہیں ہے کہ جس کے شرمگا کو آپ ہاتھ لگائے وہ بالک ہو آپ چھوٹے بچے کو اسٹینجہ کریں گے تو آپ کا وضوح ٹوٹ جائے گا مَس سے بِخِلاَفِ اللَّمْس لمس میں یہ نہیں ہے لمس میں یہ ہے کہ وہ حد شہوت کو وہاں سے دوسرا بندہ پہنچا ہوا ہونا چاہیے تو یہ ہے اختصار کے ساتھ بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے اس سلسلے میں جو نواقض الوضوح ہیں اس میں شوافیہ کا مذہب کیا ہے اس پہ ہم نے بات کی تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو نیا اس میں موضوع ہوگا اعتقادیہ میں اس پہ بات ہوگی حَذَا مَئِنْدِ وَاللَّهُ تَعْلَى عَالَمْ السلام علیکم ورحمت اللہ علمانار 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 اے عمینِ علم وفن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن اے اے حکمت